اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں اکس صاحب ایک طرف حکومت بہت کانفرین نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب پر امید ہیں عدالت کے ریمارکس سے یہ کیس کس طرف جائے گا یہ جو ریمارکس ہے نا ریمارکس تو فیصلہ نہیں ہوتا لیکن اور ریمارکس جو ہیں وہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں بالکل انٹی کلیمکس بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ریمارکس میں عونر بل جیسا ایوان کہہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کی توقعات سے ہٹ کے فیصلہ ہو سکتا ہے اچھا حکومت جو ہے اس وقت پہلے اپوزیشن تو ظاہر اپوزیشن تو نہیں عمران خان کی بات میں ہوں کہہ رہا ہوں وہ تو یقیناً چاہیں گے کہ ڈسکوائفکیشن ہو جائے اور ناہلیت ہو جائے اور ناہلیت اگر ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر پھر سزا بھی ہوگی کہ آپ نے جھوٹیوں بولا آگر گوشواری کیوں جمع کروائے عمران خان کو آج بہت زیادہ مزید اس کو اپنے دلائل میں ایک طاقت ملی ہے اور وہ اس لیے کہ بی بی سی کی طرف سے کوئی جل پہلے ایک انویسٹیگیٹیو رپورٹ بی بی سی کی طرف سے آئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے بی بی سی نے اپنی ویک سیٹے بھی ڈال دی اور میڈیا ویڈیس کو سو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چار فلیٹس اب یہ بی بی سی کہہ رہا ہے یہ وہ جو صحافیوں کی تنظیم تھی یا باقی لوگ تو وہ نہیں کہہ رہے بی بی سی کہہ رہا ہے کہ ہم نے انویسٹیگیشنز کی اور یہ جو چار فلیٹس اور مزید کمپنی سامنے آئیں گے ان کے ہولڈنگز کے نام بغیر بھی چل رہے ہیں سامنے ہم دکھاتے بھی ہیں ابھی سامنے اپنے ناظرین کو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاروں فلیٹس 391 میں حسین نواز صاحب نے خریدے تھے اچھا اب 1991 میں خریدے تھے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اگر خریدے تھے یہ کمپنیز ان کی تھی انہوں نے خریدے تھے تو پھر توفہ کیسے پھر توفہ والی کہانی ختم ہو جاتی ہے پھر وہ مین شریف صاحب والی بات بھی ختم ہو جاتی ہے کہ انہوں نے دیئے تھے بچوں کو تو انہوں نے خریدے تھے تو اس وقت انہوں نے خریدے تھے یقین میں والی صاحب کے پیسے وں سے خریدے ہوں گے والی صاحب کے بعد پیسہ کھانا سے آیا تھا تو ظاہر ہے وہ پاکستان سے گیا ہوگا اس وقت وہ پھر سارا معاملہ جو ہے وہ جدہ فیکٹری اور دبائی فیکٹری اور وہ سارے معاملات گر بڑھوکے تو بی بی سی نے وہ اگر دکھا دیتے تو میرا خواہدہ مناسب ہوتا ابھی تھوڑی تر بھی شاید ہم دکھائیں یہاں پہ وہ جو پیپرز اور بی بی سی کی سٹوری ہے لیکن یہ بی بی سی کی یہ سٹوری ہے یہ جو ہم دکھا رہے ہیں اس اوپرے سیم پر دکھاتے ہیں نہیں بات یہ دیکھیں کہ یہ اب بی بی سی اس میں آگئی اب بی بی سی کی اپنی انویسٹیگیٹیو سٹوری ہے اس کا کچھ تعلق پاکستان کے ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوالات پوچھے اور ہم نے تحقیقات کی بی بی سی نے اور بی بی سی کو پتا چلا کہ یہ فلیٹس اس تاریخ کو خریدے گئے تھے اس تاریخ کو سلکیت ہے اب جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ بولنے پہ ناہلیت نہیں بنتی یعنی اب حکومت ایک عجیب نکتہ پہ آ رہی ہے نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلیٹس نہیں تھے نہ وہ کہہ رہے ہیں فلیٹس تھے یہ وزیراعظم کے وکیل مغدوم علی خان صاحب کی ابھی تک جو ان کے آرزمنٹس ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ناہلیت جھوٹ بولنے پہ نہیں بنتی کوئی جھوٹا آدمی ہے تو وہ ناہل نہیں ہو سکتا اور یہ اگر ناہل ہوتا تو پھر وہ الیکشن کمیشن ناہل کر دیتا ان کی ناہلیت واقعی نا ممکن ہے اس طرح سے ان کے وکیل کہنا دیکھیں عدالت تو اب یہ بات دیکھیں نا یہ عجیب بہری بات جھوٹے ہیں لیکن ناہلیت نہیں بنتی اور ناہلیت نے کب بنا نہیں ہوتی تو وہ الیکشن کمیشن بنانا دیتا اور ڈیکلریشن ہو جاتی یعنی پہلے ان کو سضائے آفتہ یعنی جھوٹا ڈیکلیئر کر دیا جاتا اور پھر ناہلیت ہوتی اس بات کی بھی امید ہے کہ حکومت کوئی اور ایسا پروف لائے بھی کیونکہ دلائج چل رہے ہیں مغدوم علی خان کے مغدوم علی خان صاحب کے دلائج چل رہے ہیں اور ابھی ان کے جو بچے ہیں وزیر آزم کے ان کے وکلانے بھی آنا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور خط باہر سے آجائے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ امیر قطر کا دورہ متوقع ہے وہ امیر قطر خود پاکستان آسکتے ہیں اس دورے میں کچھ تاخیر ہوئی ہے غالبن وہ شاید بیس تاریخ کے بعد ہو دورہ لیکن وہ دورہ اس وقت غالبن ہوگا کیونکہ اب کیس آخری مراحل میں داخل ہو گیا یعنی دیکھنا منڈے سے شروع ہوں گے یعنی جو نئی بخاری ہیں پی ٹی آئی پی وہ کلا وہ تو دلائل کمپلیٹ کر چکے ہیں اب اس طرح پہ دلائل رہ گئے ہیں جو حکومت کی طرف سے آرگومنٹس آ رہے ہیں تو وہ منڈے سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹیوز ڈے وینز ڈے تھرز ڈے فائی ڈے کہاں سکتے ہیں تو اگلا ہفتہ جیسے پہلے بھی بات ہو رہی ہے دو ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا تو بائی در اینڈ آف نیکسٹ ویک اگلے ہفتے کے آفتے غالبن اس کا کوئی فیصلہ آ جائے گا سامنے اور نئے ثبوت سامنے آ جائیں گے نئے ثبوت بھی سامنے آ جائیں گے اور یہ بھی سوٹیکٹوڈ نہ آئے کچھ بھی سامنے نہیں آتا تو جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وزیراعظم کو فرینشٹ مل جائے جو کہ موجود حالات میں مزید سیاسی انتشار کو جنب دے گی ایک یہ ہوتا ہے کہ وزیراعظم نہ ہیلک ہو جائیں وہ بھی سیاسی انتشار کے طرف جائے گا معاملہ کیونکہ وزیراعظم یوسف قضاء کی لانی نہیں ہے یہ نوازی صاحب ایک ملکی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں اچھا درمیانہ رستہ کوئی نکلتا ہے تو وہ یہ نکلتا ہے کہ ثبوت نہ کافی تھے اور شواہد کی بنیاد تھے شواہد نہ کافی تھے اور یا پھر یہ کہ عدالت ترائل کورٹ نہیں ہے اور عدالت کہے ایف آئی ایک کو اور ایف بی آر کو اور باقی اداروں کو کہ آپ نے اپنے فرائی سر اجدان صحیح طرح سے نہیں دیئے آپ یہ تیٹک آت کریں یا سیجس کر دے کہ آئندہ اس طرح سے یعنی اس قسم کا کوئی درمیانہ رستہ بھی نکل سکتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں بھی پھر بحث شروع ہوگی کہ یہ کیسے ہوا اور یہ کیا مطلب وہ پھر فیصلہ آنے کے بعد جو زیر سماعت ہیں مقدمات ہوتے ہیں اس کے اوپر تو آپ دسکشن نہیں کر سکتے کسی بھی چیز پر لیکن جب فیصلہ آئے گا تو یقین ہے اس کے اوپر ایک بحث شروع ہوگی فیصلے کے اوپر تو عدالت بہت سو سمجھ کے بہت ہی سو سمجھ کے اس لیے اس مقدمے کا ہر پہلو دیکھ رہی ہے اور وقت یہ کہہ رہی ہے بار بار کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کی امیدوں کے خلاف کو فیصلہ آ جائے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں حکومت جو ہے ذہنی طور پر نواز شریف صاحب ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہیں کہ یہ معاملہ ان کے خلاف جا سکتا ہے اور یہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں انیس سو ابھی میری کسی نے بات ہو رہی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ انیس سو ستانوے میں جب یہ جھگڑا ہوا تھا سجاد علی شاہ جسٹس سجاد علی شاہ تھے اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو اس وقت پرائمیسر نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے موٹر وے کا جو افتتا تھا وہ تین مہینے پہلے کر دیا تھا وہ اتنا مدد پریشانی میں وہ تین مہینے پہلے وہ تین مہینے بعد اصل میں ہونا تھا وہ پہلے انہوں نے تو اب جس طرح سے انانسمنٹس ہو رہی ہیں نا کہ سبسیڈی دیدی خاد میں اور موٹر وے اور اسکولوں کی بسیں اور یہ سارا اور اس میں ہر جگہ پرائمیسر جا کے میڈیا کو کوستیں اور یہ یعنی وہ مینٹری اتنا ہے یعنی وہ اس میں یہ بھی ایک بات حکومت کے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ عدالت یہ بھی فیصلہ مختلف فیصلہ میں ڈسکیشن ہو رہا ہے نا یہ بھی ہو رہا ہے کہ کمیشن بنا دیے جائیں کمیشن بنا دیے جائیں اور اس کو ٹائم دے دیے جائیں کہ آپ پندرہ دن بیس دن میں کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عرصے کے لیے ٹائم سے سکا جائے کہ آپ چونکہ اثر انداز ہو رہے ہیں مختلف محکموں پر اور حالی دنوں کے اندر جو کئی اوگرہ اوگرہ کئی اداروں کے اختیارہ چھینجی لیئے ہیں وفاقی حکومتیں واپس کر لیئے ہیں تو آپ مزید آپ کا اثر ختم کرنے کے لیے آپ عدے سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو جائیں اور اس دوران ایک آزاد تحقیقات کی جائیں اچھا وہ صاحب دیئے تو پرمیزہ سگیر صاحب دیئے تو اور بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ کون پرابیبل ہیں اگر پرائم منسٹر تو چاہیں گے نا کہ کوئی ایسا بندہ چونسار تو نہ ہو پرائم منسٹر چاہیں گے چونسار تو نہ ہو کیونکہ ان کے چونسار کے خلاف بہت بڑا گروپ ہے خوج آصف صاحب نہیں ہیں باقی لوگ نہیں ہیں لیکن میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ جو بھی بندہ آئے گا اگر اگر فرض کریں اس کو ایسا مرحل آ گیا کہ اس کو لیڈر آف ڈا ہاؤس چننا ہوا یعنی بہت ایکسیم پر معاملہ چلا گیا اور وزیراعظم کو نہائی لگیا ایسی کوئی بات ہو گئی اور ایک نیا لیڈر آف ڈا ہاؤس تو یہ اسمیلی نہیں کھڑی رہی گیا اگر نواز شریف صاحب کو ہٹا کے ان میں سے کسی بھی آدمی کو لائے جاتا ہے جتنے میں ننام لیئے تو مسلم لیگ نواز کے اندر خوفناک قسم کی پھوٹ پڑ جائے گی اور اس میں یہاں کیونکہ مرکز میں بھی ایک تو یہ آپس میں وزیراعظم میں ڈیویڈن ہے بڑی خوفناک لیکن پھر اس میں شہباز شریف صاحب کا بھی ایک گروپ ایکسیس کرتا ہے اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو میہ نواز شریف کے آس پاس لوگ موجود ہیں وزیراعظم وہ یہ اس بات پر خوش نہیں ہیں ایسا کیوں راکش سال ایک گروپ فیملی کے اندر اس بات پر بلکل خوش نہیں ہے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی بھی بیان اس کرائیسس کے دوران نہیں آیا اس کرائیسس میں بھائی جیسا کہ آپ کہتے ہیں پاورٹسٹ آزمز وہ بلکل خاموش وہ بلکل انہوں نے اپنے آپ کو سائٹ پر رکھا ہے اور وہ بلکل جب آتے ہیں تو وہ بات کہتے ہیں اپنے اپنے اپنیٹس کے خلاص کہ ان دنوں خاموش آپ نوٹ کریں ان دنوں آپ کو حمزہ شہباز بلکل خاموش نظر آئیں گے لیکن کہ تیمینا دورانی صاحبہ جو ہیں انہوں نے پریس کانفرس کر کے خاص صاحب پر کہا کہ میری فیملی کے لوگ شہباز شریف صاحب کی فیملی کے لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں اور انہوں نے خاص کجسائز بھی کیا اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں میں پھر یہ بات دوبارہ بتانا جا رہا ہوں آپ کو کہ یہ بڑا سٹرونگ فیملی کے اندر دو بھائیوں کے اندر ایک تو شہباز شریف صاحب خود جہاز میں چڑنا نہیں چاہ رہے تھے جب وزیر آزم نواز شریف صاحب کو جنرل مشرف نے کہا کہ آپ جہاز میں باہر جائیں تو شہباز شریف صاحب باہر نہیں جانا چاہ رہے تھے شہباز شریف صاحب کا غالباً اس طرح یہ تھا کہ میں ملک میں روں گا یعنی سن دوہزار کے اندر اور لیکن اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی فیملی ہے وہ ہی کہتی ہے کہ ہمارے والد کو یہ وہ کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے والد یعنی شہباز شریف صاحب کو مجبور کیا بیگم کلسو نواز صاحبہ نے کہ تم بھی جہاز میں بیٹھو وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے ان کو خاص طور پر بٹھایا کہ تاکہ یہ نو کے پیچھے ہیرو بن جائے تو اس کو بھی ساتھ لگے یہ جدہ جاؤ لیکن شہباز شریف جانا نہیں چاہ رہے تھے اور غالباً مشرف صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب رکھیں اچھا اب لیکن جب وہ باہر چلے گئے تو پاکستان میں پھر حمزہ شہباز نے سٹیک کیا اور حمزہ شہباز کو اس دوران چودری شجاعت صاحب نے ان کو ہیلپ کی چودری شجاعت صاحب نے سپورٹ کیا اب وہ جو پرانا ایک معاملہ چل رہا ہے جب شہباز شریف صاحب کے اصطیفہ پر کمٹ کر لیا تھا جو کہ میرے پاس جو اترا ہے دھرنے کے دوران میاں صاحب نے کہہ دیا تھا کہ شہباز شریف اصطیفہ دے دیں ایسی بہت بات ہوئی تھی تو پھر فیملی میں کانفرکٹ ہوا اور اس وقت بیگم کلسوم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز اور اس میں تیمینہ دورانی صاحبہ جو تھی وہ اس طرف تھی اور انہوں نے پھر کہا کہ ہر دفعہ ہمارا خاندانی قربانی دے گا آپ بھی کبھی قربانی دیں یعنی انہوں نے یعنی یہی کانفرکٹ اب چلایا بھی کانفرکٹ یہ بڑی یہ بڑی یہ بڑا جو ہے نا کیونکہ اس کے پھر یہ جو ہے نا یعنی شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کے سامنے کوئی بات نہیں کہتے خاندان میں بڑا زبردست جو ہے نا وہ ایک آپ سمجھیں کہ بھائیوں میں بہت محبت ہے لیکن خود ویٹنس بھی کیا ہے جلاوتنی کے زمانے میں کہ بہت سے معاملات پر اختلاف ہوتا تھا بڑی عزت کے ساتھ ان کو بتمیزی والا نہیں بڑی عزت کے ساتھ لیکن آخر بھی چلتی میاں نواز شریف صاحب کی تھی لیکن شہباز شریف صاحب کا ایک بھارال گروپ ضرور ایجزت کرتا ہے جو کہ ہمیں کبھی فیصل آباد میں لڑتا نظر آتا ہے رانہ سانہ اللہ اور آبی شیر علی اور وہ سارا وہ مرکز میں بھی آپ کو نظر آتا ہے تو شہباز شریف صاحب کی خاموشی بھی اس وقت ہے یہ جیسے ہی اگر میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ کو آ گیا اگر خلاف فیصلہ آ گیا اگر وہ ایکچولی اس وقت خوش بھی ہیں تھوڑا سا کہیں یا نہ کہیں وہ خوش بھی ہیں کہ ہمارے طرف کی بات نہیں ہو رہی آپ دیکھیں ہدیبیہ پیپر مل میں سے اسی طرح سے وہ سائیڈ پہ عمران خان اور باقی لوگوں میں ہدیبیہ کو زیادہ نہیں چڑھا گئے تو اس میں شہباز شریف کا نام آتا تھا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکام تاثر یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب زرادی اسیمبلی میں اوپر نیچوں کی سیٹ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ پارلمنٹ ڈیزولو ہو جائے گی وہ نیا لیڈر جو بھی ہوگا وہ ووٹ آف کانفرنس نہیں لے سکے گا اور اس سیٹویشن میں پھر ایک ایسا 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 کھڑا ہو جائے جو پیپلز پارٹی کی لوگ بھی جس بات پہ پریشان ہیں تھوڑا سا یا اپنی وار گیمنگ کر رہے ہیں وہ بھی پلین بنا رہے ہیں کہ کیا کیونکہ اگر وزیر آزم ڈسکوالیفائی ہو گیا یا ان کی کہہ دیا کہ آپ ہٹ جائیں اور نیا لیڈر آف دا ہاؤس نہیں آ سکا تو پھر کیر ٹیکر کیسے بنی گی پھر نگرہ کیابنٹ کیسے بنی گی نگرہ حکومت کیسے بنی گی اور نگرہ حکومت اگر نہیں بن پائی پارلیمنٹ کے اندر تو پھر سپریم کورٹ بنائے گی اور سپریم کورٹ بنائے گی تو اس پر کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا یعنی یہ پولٹیشنر ٹرسٹ نہیں تو ایک ماننا تو پڑے گا ان کو لیکن ایک بہرحال پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اور باقی لوگ بھی ایک طرح سے اس وقت چونکہ عدالت کا نہیں ہوں گے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے لیکن درداری صاحب کا ذہن بھی ایکزیکٹلی وہی کہہ رہا ہے جو میاں نوازشی صاحب کا ذہن کہہ رہا ہے کہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے پیپلز پارٹی کی بہت سے لوگ لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اچھا تو مختلف لوگ اس کو مختلف طرح سے اس کو سوچ رہے ہیں کہ ایک ایک ٹرم پر بھی سوچ رہے ہیں دوسری انتہا پہ بھی سوچ رہے ہیں درمیانہ جو بھی کچھ ہوگا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ہفتہ اگلا جو ہے اس میں کیلیٹی ہو جائے جیسے زیادہ کھچے نہیں سکتا دونوں طرف کے دلائل مکموز ہوں گے لیکن ابھی جو حالات ہیں ان میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طرف ایسا جا سکتے ہیں لیکن دو چار پانچ آپشنز ہیں نا ان میں سے ہی کئی جائے گا نا تو وہ ہر ایک کیو پر ایک بات ہو رہی ہے کہ ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا سب سے خوفنات سینریو یہ ہوگا کہ وزیر آزم کو کہا جائے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے الگ ہو جائے ہوتے سے اور نیا لیڈر لیڈر دا ہاؤچن لیا جائے اور جو کہ لیڈر اگر نہیں بن پاتا تو پھر کیئر ٹیکر کیمریڈی بنے گی ایک اور بڑا خوفنات معاملہ ہے کہ دو ہزار سترہ جو آپ سے تیلویوز دن بھی شاید آپ نے بات کرتی کہ الیکشن الیکشن یئر کے اوپر بحث ہو رہی ہے جی جی حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشن ٹوینٹی ایٹین میں ہی ہوں گے لیکن پی کوز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہی سال الیکشن نہیں یہ سال الیکشن کا دیکھیں اب اس میں کیا معاملہ ہے اس میں معاملہ یہ ہے کہ الیکشن تو ہونے آئین کا مطابق مئی دو ہزار اٹھارہ میں لیکن اس سے پہلے مردم شماری ہونی ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ اس سے پہلے مردم شماری ہوگی اور ہلکہ مجھے ہوگی اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں دو ہزار سترہ میں الیکشن ہو رہا ہے تو دو ہزار سترہ میں کب کیر ٹیکر بنے گی یعنی یہی حکومت کروائے گی نا اسی حکومت کو کیونکہ اگر کیر ٹیکر آ گئی اور کیر ٹیکر نے مردم شماری کروانے کو کوشش کی تو وہ تین مجھے کیر ٹیکر نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھیں تین مجھے میں کیر ٹیکر کیر ٹیکر کہہیے ایک منہ ٹھڑ جائے سپریم کورٹ رکھیں آپ نے کہا تھا نا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ مردم شماری ضروری الیکشن سے پہلے تو رنس پر پیپلز پارٹی ایسا کیوں کہہ رہے گی نہیں دیکھیں یہ یہ وہ بات ہے جو سیاستدان جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت کہ ایسا نہ ہو کہ کیر ٹیکر آگے لمبی ہو جائے کیونکہ مردم شماری یہی حکومت کروائے اور پھر کیر ٹیکر کو دے تو پھر تو معاملہ سنبھل جائے گا لیکن اگر کیر ٹیکر پہلے آگئی اور مردم شماری نہ ہوئی تو کیر ٹیکر جائے گی سپریم کورٹ کے پاس اور سپریم کورٹ کے آرڈر جائیں تو وہ کہے گی تو اس لیے اس سیاسی بہران سے نکلنے کے لیے مختلف سیاستدان سر پکڑ کے بیٹھے میں آپس میں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ وہ باستر تریسٹ کے اوپر ڈسکیشن پسند نہیں ہے یہ باستر تریسٹ جو ہے نا یہ سیاستدانوں کو پسند نہیں وہ کیا کہتے ہیں جنرل جاولک نے دال دی مطلب اسے کہہ کے جان چھڑھاتے ہیں حالانکہ بنیادی طور پر بات ہے کہ صادق اور امین آپ چھوڑ دیں جنرل جاولک نے کہا یہ تو آپ کے یہ تو اس کا پالو مذہب سے تھوڑی ہے یہ شخصی تو دنیا دی بات ہے کہ آپ صادق ہیں یا امین یعنی آپ دھوکے بات تو نہیں ہیں فرار تو نہیں ہیں لیکن وہی کہتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل ہے نا آرٹیکل سکسی چو سکسی تری یہ بڑا یہ بڑی گھر بڑا ہے اس کو کسی طرح سے نکالا جائے اور یہاں تک بات لوگ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یعنی اگر جمہوریہ ذرا مضبوط ہو گئی اور ٹو پارٹی سسٹم واپس آ گیا کیونکہ ٹو پارٹی سسٹم کی بات ہو رہی ہے نا کہ اگلے الیکشن میں تحریک انصاف کو صاف کر دو پلائن یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بالکل غائب کر دو تاکہ یہ برائی کی جڑ جو ہے یہ آئندہ ہمیں نظر نہیں نہ آئے آئندہ اور اس کے لیے یہاں تک بات ہوئی ہے اچھ لوگوں میں جو حکومت میں بھی اور پیپلز پارٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ باستر تریسر کو نکال بھی جائے ہیں یہ جو کنڈیشن ہے نا کہ صادق اور امین ہونا چاہیے یہ کہتے ہیں کیا بخواس ہے یار یہ صادق اور امین اس کو نکالو سیرے سے تو کوئی جیل میں جائے جو بھی جائے پبلیج میں اس کو لیکٹ کر لیا تو ختم ہو گی بات یہ کہاں سے شک دالی ہوئی ہے بیچ میں باستر تریسر تو اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس دوران پیپلز پارٹی بلکل خاموشی کے ساتھ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی قیادت امریکہ جا رہی ہے دیکھیں کہ ڈانلڈ ٹرم ہمارے دوست ہیں ڈانلڈ ٹرم سے پرسنل رلیشنشپ ہوا چاہتے دیوالک پریں کہ پرائیم نیسٹر کی طرف سے بھی کلیریٹی نہیں ہے لیکن اب اگر وہاں پہ جا رہے ہیں زرداری صاحب اور پرائیم نیسٹر کی طرف سے ابھی چاہتے دیوالک نہیں ہوئی تو اس کا مذہب ہے کہ پرائیم نیسٹر کی بہاب پہ جا رہے ہیں زرداری صاحب لیکن فورن پرائیزنڈ کے جانا اور موجودہ پرائیم نیسٹر پہ نہ جانا یہ بڑی بڑی انٹرسنگ بات ہے اب ہو سکتا ہے وہ بھی چلیں گے نوازشی کا ہو سکتا ہے وہ بھی چلیں گے لیکن ابھی تک جو میں نے پوچھا فورن آفیس سے یا جو نئے ہمارے ظاہر ہم انبیسٹر بھی چینج ہو رہے ہیں زیادہ چوبیسہ آ رہے ہیں اور واشنگٹن میں لیکن ابھی تک کوئی بات مجھے بتائی نہیں گی فورن آفیس سے پرائیم نیسٹر کا کوئی پلین فائنل ہوا ہے کہ وہ بھی جا رہے ہیں میں تک چیل دکٹر صاحب اس پہ ہم دسکشن جاری رکھتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ہم اس ٹاپک پہ وزید ڈسکشن کریں بلکم بیک ناظرین جی دکٹر صاحب بریک سے پہلے ہم پینما کیس کے بارے میں وزید ڈسکشن کر رہے تھے تو دکٹر صاحب کیا آپ یہ کہہے ہیں کہ وزیر آزم ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں وزیر آزم بہت عرصہ پہلے ذہنی طور پہ اس بات کے لئے تیار ہو چکے تھے کہ انہیں اگر اقتدار سے ہٹا دیا جائے نہ صرف وہ تیار ہو چکے تھے زرداری صاحبی تیار ہو چکے تھے زرداری صاحبی تو یہ تھا کہ بس میں باہر چلا جاؤں اور پیچھے کوئی معاملات نہ ہو چیئے لیکن پیچھے جب یہ آپریشن دھبردوس ہوا کراچی میں اور کاکا پکڑا گیا مدھب وہ انہیں کہی تھے کہ میں باہر چلا جاؤں اور پیسہ اور یہ سارے معاملات اور ملیڈنگ کنٹرول اور انٹیئر سینج کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر آپ پورے پورا خرچہ ہے روز کا پورا ایک روز کا خرچہ اٹھائیں پیپلز پارٹی کی قیادت کا تو وہ ایک عرب کو غالباً کروز کرتا ہوگا کروز سے بہت اوپر جائے گی کیونکہ آپ کے بلاول ہاؤس چل رہے ہیں دبائی میں لندن صرف خرچے لوگ ٹریول کر رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بجلے کے بیل جمع ہو رہے ہیں مطلب گاڑیاں چل رہیں گے مطلب ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے زداری صاحب کا اسی طرح سے میاں نواز شیف بہت بڑا سیٹ اپ ہے صرف کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ نہیں ہے کہ جی دو کمرے کا گھر ہے تو وہ آپ کے بات جاب ہو یا نہ ہو تو آپ اور اپنا پیسہ کوئی نہیں دعاتا جب تک آپ پاور میں بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ادھر سے پیسہ آ رہا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے یہ فنڈز آ رہے ہیں اس کو ادھر لگا دو اس کو ادھر لگا دو یہ خرچہ پانی چلتا رہتا ہے جب اچانک جو ہے نا وہ سیٹویشن ہی کریئٹ ہوتی کہ وہ کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا سیٹویشن کریئٹ کہ ہمیں اپنا بالکل دینا پڑے ہمیں اپنے بچوں کی کرٹکٹ فول خریدنا پڑے جب تک چل رہا ہے چل رہا ناملا تو اس پورے سیٹ اپ میں یہ تیار تھے زرداری صاحبیت مہرلے پہ کہ سنگ کی حکومت چلتی رہے جو بھی آ رہا ہے باہر پیسہ جاتا ہے جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوا اور اس کو ان کو ویکنس کا احساس ہوا کہ بلاول شاید اس طرح ہینڈل ہی نہیں کر پا رہے حالات کو تو مجھے خدا نہ پڑے گا میں لفظ پھر استعمال کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب پاکستان جب آئے تو رسک لے کر آئے تھے اور ابھی تک رسک کیوں پہ ہے رسک کہ کچھ لوگوں کو جن کو زرداری صاحب صاحب سے لے کر آنا چاہ رہے تھے تو ان کو ساتھ نہ آئیں مثال کے طور پر زرداری صاحب نے فوری صاحب پر وہاں جو میری طلاعات ہیں تردیل کرنا چاہیں تردیل کر دیں زرداری صاحب نے فوراں سرجل محمد صاحب سے کہا کہ تم حسط پال میں داخل ہو جاؤ ٹھیک ہے آنا مجید صاحب سے کر رک جاؤ کاکستان بھی آ رہے تھے والبین آرمی چیز سے بات انہوں نے مغاربہ دیتی تو ان کا کہہ کہ وہ آ گئے واپس آنے کے بعد وہ بیٹھے آرام سے اور اب وہ امریکہ جا رہے ہیں لیکن اگر یہ آپریشن نہ ہوتا کراچی میں تو زرداری صاحب ایک طرح سے باہر ہی رہے ان کو کوئی ایشو نہیں تھا دیکھیں اسی طرح سے میان نواز شریف صاحب میان نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بلکہ ٹھیک رہتا معاملہ وہ اگلے الیکشن میں مریم نواز کو اتاستے اپنی ساتھزادی کو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اب میان نواز شریف صاحب کے لیے بات بہت ہی ڈیمیجنگ ہے یعنی ان کے لیے پریشان کھنے کہ ان کی ساتھزادی کا یعنی آپ سمجھیں ایک پولٹیکل اینٹری ایسے ہوئی ہے کہ وہ میڈیا سٹیٹیک سیل اور اس کے بعد بھی پینما تو وہ جو کافی پولٹیکل ایسیلیشن دسکس ہوا وہ زیادہ یہی باتیں ہوئی اچھا اب اس پورے صورتحال میں اسٹریٹیجی کیا ہے اسٹریٹیجی یہ ہے کہ ملک میں دوبارہ سے ٹو پارٹی سسٹم آ جائے کسی طرح اچھا ٹو پارٹی سسٹم آ جائے اب اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے اور وہ فیکٹر ہے اینٹری ایم کا اینٹری ایم کی جو لوگ ہیں وہ پبلک میں جو مرضی کہیں وہ پبلک میں جو مرضی کہیں لیکن اینٹری ایم کے جو چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ جو بھی ان کو نام دے دیں آپ وہ یہ زرداری صاحب کی واپسی کے بعد اینٹری ایم اب یہ سمجھ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اینٹری ایم لندن اور پاکستان ایک ہو سکتے ہیں اور آلتاو سنگ صاحب کو بھی کی واپس ہو سکتے ہیں جب زرداری صاحب کی ہو سکتی ہے دیکھیں رہا سیاست میں وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز پوسیبل اگر زرداری صاحب آگئے واپس اور زرداری صاحب کے آنے سے پیپلز پارٹی کی کچھ لوگوں نے آلتاو سنگ صاحب سے بھی کہا پھر دیکھیں یہ پہلا ٹیسٹ ہو گیا ہے اس کا ملتب یہ ہے کہ آپ کا بھی دوبارہ ریوائبل ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ چیزوں پہ ڈیسائٹ کر کے بیٹھے ہوئی ہے کہ ہم نے یہ یہ این اینا رو کا جیسے کہ ہوا نا کہ آرمی چیف جب گئے تو ان سے سوالات پوچھے گئے بہت سارے یہ کہ انہوں نے سماؤں بھی سوالات ہوں گے سامنے سے دو ہی سوالات آئے تو ان کے جواب کون لے گا نہیں جواب تو آدمی چیف میں دیئے جوابہ سامنے نہیں آئے سوالات سامنے ہیں اور دو سوالات سامنے ہیں دو آنیس کے والے سے سامنے آر فوجی دابطوں کا لیکن اگر آدمی چیف کی ڈیٹیل ڈسکیشن ہوئی ہے ہم جوانوں سے تو اس میں یہ بھی پوچھا گیا ہوگا دیکھیں نا میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں یقین ہم یہ پوچھا گیا ہوگا کہ جی یہ ایٹوں سے ایٹوں والی تقریب ایسے طائب ہوگئی یا کراچی کے والے سے اس سوالات کوئی بات ہوئی ہو یا دو چار پانچ سات سوال ہوئے ہوں گے نا لیکن سامنے دو ہی آئے اور آرمی چیف نے ظاہر ہے کہ اس کو تفصیلی جواب دیئے وہ کیا جواب دیئے وہ سامنے نہیں آئے لیکن ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیویلین اور ملٹی لیڈرشپ آج کی وقت جو میں بات کر رہا ہوں بہت سے معاملات پر ایک نہیں ہے اور وہ ایک اس لیے اب وہ کیز نکل کے سامنے کا بات ہے یہ سن میں گورنر کا مسئلہ ہے اب سن میں گورنر کا ہو سکتا ہے سن میں جو گورنر ہے وہ بلکل کوئی پولٹیکل سخصتی نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ریٹائر آرمی کے وہاں پر لندے نہیں جو کل آف کے نام دیئے ان سے ہٹ کے ان سے ہٹ کے بھی بات ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی فگر ہو جو کہ پولٹیکل ہو لیکن کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گورنر اگر پولٹیکل آتے ہیں تو اور یعنی جو چیف منسٹر ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں تو یہ بلکل یعنی اور اس میں انکم جو ہے وہ نہیں ہوتی تو پھر ایک جو کراچی کا آپریشن چل رہا ہے جو کیا وہ چل ہے دوٹر صاحب کیا رکھتے ہیں وہ کراچی کا آپریشن پیچھے ہے پیچھے نہیں جیا یہ آپریشن بردو جو ہے اس کے خوبی یہ بھی ہے کہ اچانک آپ کو ٹھہرہو نظر آتا ہے اور پھر اچانک تیزی پکڑتا ہے جیسے اندر مجید کی چھاپوں سے پہلے اچانک یہ اٹھا کے رکھ گیا خاموشی اچانک کڑپ کرنے کوئی چیز ہو جاتی یہ سامنے اب یہ اپنی جگہ پہ آپ کو ٹھہرہو نظر آ رہا ہے لیکن یہ پیچھے نہیں جا رہا یہ پیچھے نہیں جا رہا مثال کے طور پہ آج جیسے وہ جو ایک ٹینک میں سے اسلاح نکلا تھا اسی آباب میں تاریخی اسلاح بنامت ہوا تھا ملک کی تاریخ سب سے بڑا اسلاح بنامت ہوا تھا اس کو آج انٹی ٹیرزم کورٹ نے غالباً اس کیس کی فائز بن کر دی اچھا اس سے کیا معاملہ حل ہو گیا نہیں حل ہوا اب سوال اٹھیں گے سوال اٹھیں گے تو پھر وہ کیا تھا وہ جو اتنا سارا اسلاح نکلا تھا اس کا کیس کیسے بند ہو گیا مطلب کیا تھا وہ وہ ٹینک تھا وہ ٹینکر تھا وہ گودان تھا وہ کیا تھا جس میں سے اتنا سارا اسلاح ہم نے دیکھا تھا نکلتے ہوئے اچھا میں ایسا پھیکتی ہو نہیں اب دیکھیں نا انہوں نے کہا کہ کوئی گواہ نہیں ہے کچھ پتہ نہیں چلا پہلے تھا کہ گھر کے آگے بنایا گیا پیچھے بنائے بڑے تاریخی بڑے چیز زندہ کی بات اب یہ ہوا کہ وہ کیس بند ہو گیا لیکن وہ کیس یہ وہ کیس ہے جو کسی بھی اجانک نہیں اجانک آپ ادھر سو رہے ہیں تو ادھر سے بھولا بھول پڑا بلدیٹ آؤ ادھر سے آپ ادھر سو رہے ہیں جو ترکی کے اندر چینجز آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ان کی کیا وہاں کے اجدگان صاحب نے ایک بات تو اچھی کی کنومیٹ ٹیریزم انہوں نے مال گیا ساتھ ہی انہوں نے پاور ساری وہ لے رہے ہیں اچھا لیکن افغانستان کے اندر ایک بڑا گیم شروع ہونے والا ہے بہت خوفنا اور ٹھیک ہے نا تو ڈاکٹر صاحب واشنگٹن کے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت اور جو ریجنل واقعات ہیں جن پر آپ ابھی بات کر رہے تھے ان کا کیا انپیکٹ ہوگا پاکستان پر ایک تو یہ بلاسٹ ہو گیا نا تیجی دن میں کہی بلاسٹ ہو گیا کابل میں ہو گیا کندھار میں ہو گیا یہ سارے جو بلاسٹ ہیں اور اندر سے پاکستان میزر مداری آگئی اس میں اب ایک اور بڑی پاور انٹر ہو گئی ہے جو کہ ہے موسکو موسکو کے ساتھ پہلے پرابر ملٹری جھگڑا ہوا ہے یوکرین کے اندر امریکہ تقریبا ملٹری انٹرونشن ہوئی ہے موسکو کی اس کے بعد سیریہ میں ملٹری انٹرونشن ہوئی ہے موسکو کی اور تینشنز کافی بڑھیں اور اب موسکو امریکہ کو ہٹا کے چائنہ اور پاکستان اچھا اور افغانستان پر ڈیالاؤگ ہو رہا ہے اس میں افغانستان بھی نہیں ہے واشنٹن میں نہیں نئی دیلی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ڈیالاؤگ پروسس آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد یہ وہاں پر ٹیلیزن کی واقعات ہو جاتی ہیں اور افغانستان آنے والے دنوں میں ابھی تک تو مختلف پروکسیز کی چور انگاز میں چل رہی تھیں اب جو پروکسی وار ہے اس میں موسکو کی موسکو کے ساتھ تالیبان کا پروپر ڈیالاؤ شروع ہو گیا اس کے امپورٹنٹ بات ہے دولدہ صافت میں اور اس کے بعد کوئیششی ہوئی تھی لیکن اب اس وقت پروپر تالیبان جو ہیں وہ حالانکہ نورڈن آلائنز قریب تھا سوویت انہی رسیہ کے لیکن اسے تالیبان بات کر رہے ہیں اور جو دائش ہے یا جو آئی ایس آئی ایس ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ قربت فیل کر رہی ہے باقی قوتوں کے ساتھ یعنی وہ سمجھ دیں گے کہ تالیبان اس طرف جا رہے ہیں حالانکہ تالیبان کا ایک ونگ ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں یہ بڑی بڑی کمپلیکس سٹوری لیکن وہ ہی کہتے ہیں کہ اچھا پھر یہ جو ویسٹ ہے یا نئی دہلی ہے وہ پھر دائش کو سپورٹ کرے گا کہ تالیبان کو موسکو تو ایک نئی پروپسی وار افغانستان میں شروع ہونے جا رہی ہے بدقسمت ہی کیا ہے کہ جب وہاں پر عظم استعقام ہے تو آپ کے پاکستان میں اس وقت عظم استعقام بڑھ رہا ہے آپ آج جو سینٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں آزاز و شمار کہ کتنے ٹریلین اور قرضہ وہ لے لیا جو فگرز آئی ہیں تو مطلب میرا خیال ہے اس پہ کارکی پریشانی کا اظہار ہوا پریشانی کا اظہار ہوا ہے لیکن سینٹ میں یہ ڈسکس ہوتا رہا کہ سارے آراتین پر ڈی ای نی ٹیسٹ ہونا چاہیے مطلب ہے کہ اگر وہ ڈی ای نی ٹیسٹ ہوتا ہے مطلب میں سب کی تو بات نہیں کروں گا مطلب کم سے کم چند لوگ تو ایسے دن کے بارے میں پتہ جلے گا کہ وہ لوگ ہی نہیں ہیں اگر ڈی ای نی ٹیسٹ ہو گیا تو اس لیے وہ ایسی باتیں ان کو اس طرح بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ اتنا لائٹ لے رہے ہیں اس پارلیمنٹ کو اتنا حل یعنی بلکل آران سے کراچی سے لہور سے آج کی تاریخ اسلام آباد سے پیسامل کا بہر جا رہا ہے اور ادارے جو ہیں وہ یقیناً اس وقت جو ہے وہ جیسے کل سوال ہوا ان سے ابھی پبلک پوچھ رہی ہے میں اس بات پر قائم ہوں کہ یہ آپریشن دبردود آگے اس لیے اس میں جانا ہے کہ یہ ذرا سا پیچھے گیا نا ذرا سا امپریشن بھی جیا کہ یہ پیچھے جا رہا ہے تو اس کے بوراً بعد ایک بڑا ملک میں آدم استحقام کھڑا ہوگا خاص طور پر جو آلیڈی موجود ہے کراچی پہ کھڑا ہوگا بوائلنڈ فارم میں تو واپس نہیں جا رہا اپنے جگہ رکا ہوا ہے اب اس کو آگے کی سرخت پر پڑے گا یہ میرے خواہد ہے اگلے ہفتے ڈیسائیڈ ہوگا اگلے ہفتے اگر تو یہ فیصلہ ایسا آتا ہے جو عوام کو اچھا عوام کو قابل قبول تو ہونا چاہیے فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قابل قبول نہ ہو لیکن بارہ کا دالت کا فیصلہ دالت کا فیصلہ ہوگا کمیشن اگر بنتا ہے تو کمیشن بننے کے بعد کیا مضمیرات ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں کمیشن تو چوزنی سانساہ والا جو کمیشن تھا جو کوئٹا والا کمیشن ابھی تو اسے پہ بحث ہونی باقی ہے جو بھی چوزن سانساہ ساب کے اوپر جو فائزیسا سابہ کمیشن تھا یا اور بہت سارے کمیشن یہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں معاملات پیچ جاتے ہیں اور پھر بہت سارے جی ایٹیز دیکھیں نا یہ حماس صدقی جو ہے اب حماس صدقی کب تک چوا کر رکھیں گے آپ حماس صدقی میں نکلنا تو ہے نا کہیں جگہ ریڈ وارن ریڈ وارن ریڈ وارن حماس صدقی کو سامنے یہ بلدیا ٹاؤن یہ ازیر بلوچ مطلب یہ نسار مرائی ان کو کہاں لے کے جائے یعنی کہیں تو آپ نے جب آپ بہت ساری چیزیں کھلی کھلی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اور عدم اس سے کام بڑھتا ہے اور پھر اسے پینک بیسیزن ہوتے ہیں جیسے کہ نا پرائمیسٹر سے پینک میں وہ روز افصدا کر رہے ہیں اور جہاں وہ جا رہے ہیں وہ جا کے میڈیا کو کوس رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹانگی کھینسہ بند کرو جھوٹ لگا رہے ہو یہ کر رہے ہو لیکن پیپلز پارٹی بلکل خاموشی سے ایک طرح سے نیا نواز شیف صاحب کو پروٹیکٹ کر رہی ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ وہ کوشش کر رہی کہ وہ تمام لوگ جو کہ پی ٹی آئی میں جا سکتے تھے مطلب حصال کے طور پر وہ سوچ رہے ہیں کہ نبیل گوبل صاحب کو لے لیں پیپلز باری سوچ رہی ہے وہ فیصلہ لے حیات کو انہوں نے لے لیا چار پانچ اور ایسی شخصیات ہیں جن پر پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے اور جن میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں اور ان سے کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہمارے دراجے کھلیں زردائی صاحب اس معاملے میں بڑے فلیکزیبل ہیں بڑے بڑے ان میں بڑی لچک ہے وہ ان کی کوئی مسئلہ نہیں کسی قسم کا کہ کوئی آدمی ان کو برا مالا کہہ کے الگ ہو گئے تو اس کو واپس رہ لیں تو پیپلز لیکن وہ ان لوگوں وہ لوگ تارگٹ ہیں جو کہیں سے غلطی سے عمران خان کی طرف نہ چلے جائیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کو نکال کے باہر پھینکو اور اگلا جو الیکشن ہے وہ چاہے تم لے لو یا میں لے لو دو پارٹیاں آ جائیں اور پھر اس کے بعد ہم جان چھوڑا لیں یہ باستر تریسٹ سے کیونکہ باستر تریسٹ یہ دوہزار تیرہ میں بھی عذاب بنی تھی اب بھی عذاب بنی ہے موڑی موڑی تین چار جو کنڈیشنز ہیں تریسٹ اور یہ پیپلز پارٹی کی ایک عام شخصیت نے مجھ سے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں باستر تریسٹ کو نکال لیں اس میں سے اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ باستر تریسٹ کو نکال دیں تو الیکشن کمیشن میں پھر یہ ضروری نہیں ہوگا کہ سادی کو امین کوئی ہو کوئی لونڈی فالٹر ہو یا کوئی مطلب جو بھی ہو کرپٹ ہو جو باستر تریسٹ سے جان چھوڑا لیں یہ کہا جائے کہ جیسے جمہوریت ریاست کا معاملہ ہے میں سیاست ایک طرف کھڑی ہوئی ہے ریاست ایک طرف جو میں بات بار میں کہتا ہوں ریاست ایک طرف ایسے ہی ریاست کھڑی ہوئی ہے آپ کی جہاں فائنانشلی کولیپس کی طرف آپ جا رہے ہیں آپ کی آبادی ملک چھوڑنا چاہ رہی ہے فوج کے آفیسرز اپنے چیز سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا بنا جی وہ ڈان لیکس کا کیا بنا نیشن سیکیورٹی کا ایشو تھا اس کا کیا ہوا یہ کرزیں کیسے بڑھ رہے ہیں یہ ڈیفینس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیفینس پڑھو اس میں بجٹ اتنا ہو گیا پروکسی بار شروع ہو گئی آپ کی طرف سے انہی دنیا ہے پیپل پارٹی وہاں سے بھی بھاگ گئے گی وزیر خارجہ نہ ہوسکر ہو پیپل پارٹی وہاں سے بھی چلے گی کوئی چار بطاقات چھوڑ سے بھی بات پارٹی بھاگ گئی زرزاری صاحب ریسکیو کے لیے آگئے ریسکیو کے لیے زرزاری صاحب آئے اور انہوں نے آکے تھڈا کیا بلاول کو بلاول کو بلکہ اور انہوں نے سائٹ پہ کیا اور وہ وزیر خارجہ والی بات سے بھی دے تو اب میرا خیال ہے اور اگر چھوڑے دن اور چلتا ہے معاملہ اگر تو یہ جاتے ہیں وہاں پہ نواز شیف صاحب سجد زمہ صدیقی صاحب کی جنازے میں کوئی شخص نہیں آئے وزیر آزم پہ خود نہیں آئے اور قادر بلاول صاحب گئے لیکن اگر وزیر آزم امریکہ جاتے ہیں چیز کے بھی کوئی اطلاع نہیں تو وہاں پر ورنہ کہیں نہ کہیں ملاقات تو ہو سکتا ہے امریکہ جانے سے پہ ملاقات ڈیو ہے درداری صاحب کی اور پرائمسٹر صاحب کی ابھی وہ صرف کہہ رہے ہیں ہاں فضا دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ عدالت ایتر ایتر دائیں بائیں اور اس کے بعد جب دونوں کی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد پھر ان کو اس بات پر یقین ہے اور جب ان کی ملاقات ہوگی تو اس میں سوندیا ملی صاحب بھی آ جائیں گے اس میں زرداری صاحبی کہہ رہے ہیں اب انٹرسنگ رکھ کے ہیں زرداری پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی ہمارے ساتھ آئے گی یہ میں آپ کو بڑی زبردار سبا بتانا پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی سے ہمارا رابطہ ہے جماعت اسلامی ہمارے ساتھ آ سکتی ہے جی اور ازیل الیکشن میں یہ ممکن ہے کے پی کے اندر کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہ ہو اب یہ پیپلز پارٹی کیوں کہہ رہی ہے میں نے جماعت اسلامی سے نہیں پوچھا لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت بہت اس بات جماعت اسلامی ہمارے ساتھ آ سکتی ہے یہ الیکشن میں اور ہمارے ساتھ نہیں آئے گی تو وہ ہو سکتا ہے مسلمی نواز کا ساتھ لی جائے اور عمران خان وہ اپنی تحرک کے ساتھ اکیلی رہ جائے جن کے چند اہم لوگوں کے اوپر ہمارا کام جاری ہے ہم انہیں توڑ لیں گے اور ہم انہیں ایم این ایشیٹ یا سینیٹر یا ایسی جو اہم پوستے دیں گے کیونکہ بہت سی شخصیات ایسی ہیں جو پیپلز پارٹی سے دو دیکھیں وہ کہنے کہ انہوں خود پریشان ہے کہ ہمارا ٹائم جائے کی نوٹر آپ ایک آخری سوال میں آپ سے پرنا چاہوں گی سیول ملیٹری ریلیشنشپ کی طرف پھر سے آتے ہیں اس ریلیشنشپ کے حوالے سے جو سابق صدر پرویز مشرف صاحب ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ ملک واپس آئیں گے اور جو کیسز ان کے خلاف ہیں ان کا وہ سامنا کریں گے دیکھیں مشرف صاحب نے مجھے نہیں پتا کہ کیوں اعلان کیا کیونکہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو اس کے نتیجے پھر ایک سیول ملیٹری صورتال بگڑے گی دوبارہ وہ بڑی مجھول سے باہر گئے ہیں اور ان آلات میں کیوں وہ آنا چاہ رہے ہیں میں نہیں چانتا لیکن میں آپ کو آج کے دن کی بات یہ بتا دوں کہ سیول ملیٹری علیشنشپ اچھی نہیں ہے اس کی علامات آپ کو نظر نہیں آرہی لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اپنی جگہ ریزارڈ نہیں مثال کے طور پہ یہ اس بات پہ جو عسکری حلقی ہیں وہ مکمل طور پہ ان کو اس بات پہ یقین ہے کہ یہ جو آپریشن ہے جو کہہ آدمی چیفنے کا آپریشن آگے جائے ان کو یقین ہے اس بات پہ آپریشن آگے نہیں جا سکتا کچھ پولٹیکل کریکٹرز کی موجودگی میں صدان رہے لیں کچھ کچھ شخصیات کی موجودگی میں یہ آگے نہیں جا سکتا یہ عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا فوجی عدالتیں نہیں بڑھیں گی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا گولین تلیسر ہو جائیں گی لوگ رہا ہو جائیں گے نا دیکھیں نا رحمان بولا بھی چھٹکے آ جائے گا باہر وہ کہے گا وہ حتیٰ کہ عزت کچھ دے گا مجھے کیوں پکڑ کے لائے یار بینک آف میں میں چاہتا سیرکن لگیا تھا وہاں مجھے پکڑ کے لے آئے وہ تم ٹی وی بھی دکھا دیا آسم حسین نکل کے آج جائیں گے باہر رکھیں گے مجھے چار سو بہت سو ٹھیک رہا ہے وہ پتہ نہیں کتے عرب رکھے گا حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کریں گے آج وہ ایٹی سی کا کیس بند ہے تو یہ اس طرح اگر آپ کرنی جو کہ چیزیں ایک گم سے میں کہنا ہوں اس پورے سینیریو میں یہ عدم استقام ایک ایسی جو کا کھڑا ہوگیا جاؤں ہوں کہتے ہیں انہورہ واقعہ ایک ایسی حال اور ٹریجر ایونٹ ہوتا ہے بٹن دب جاتا ہے اور اس کے بعد بہت سارے وہ غصہ آ رہا ہے آلاو سب کا پکڑ کے نکلتا ہے باہر یہ وہاں کھڑی یہ خاموشی جو ہے یہ سوماں کھڑی ہوگی یہ جا کے آپیشن دھبر دوسرا پوز پوز نہیں پوز کا پٹن دبا ہوئے نہ وہ پلے ہے نہ وہ سٹاپ ہے پوز کہ تھوڑا سا خاموشی سے اگلے کسی ایونٹ کے انجزار کر رہے ہیں سارے کے سارے جی ڈاٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ نئے تجزیے کے ساتھ ناظرین کھڑی تجزیے کے ساتھ شکریہ داشتا ہمارے دوارہ ریسی داروں بیٹا نوازی نوازی ساکھے آلے پیگے لاؤ